کی ہوسٹ فیضہ خان یونیورسل میڈیا پاکستان سے ناظرین میں اسلام آباد بارکوں میں موجود کرونا کی سکیننگ ہو رہی ہے کرونا ٹیسٹ بھی ہو رہا جو گھر آپ کا ہے وہاں کے لیے راستے باز ہے وہاں کوئی نہیں چاہ رہی ہیں آپ کی گا رہی ہیں یہاں پہ آپ کو کام مل رہے ہیں کوئی کام کسی کو نہیں مل رہا تو روزانہ جاتے ہیں اور کام نہیں ملتا واپس آ جاتے ہیں بس اب یہ تھوڑی دیر کی بات ہے انشاءاللہ انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گی لیکن اس کا نا ہم سب نے مل کے مقابلہ کرنا ہے ہم سب نے مل کے ہر ایک کے ساتھ مشکل ہے ٹھیک ہے نا میرے بچے بھی بہت دور رہتے ہیں میں یہاں پہ رہ رہی ہوں میں اس لیے نہیں جاتی کہ میں اپنوں کے پاس آ سکوں یہاں پہ میں دیکھ سکوں کہاں پہ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس لیے ہم سب نے جو جو جہاں جہاں بھی ہے ہم نے شکایت نہیں کرنا ہے ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اپنا خیال رکھنا ہے ہاتھ دھونے ہیں صاف رکھنا ہے جہاں پہ جہاں لوگ ہوں وہاں قریب قریب نہیں آنا ٹھیک ہے نا سب سے زیادہ اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہے تاکہ یہ جلدی جلدی یہ بیماری ختم ہو جتنا ہم ساتھ ساتھ رہیں گے اتنی یہ بیماری بڑھے گی ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے مشکل وقت ہے پوری قوم پہ ہے پوری دنیا پہ ہے ختم ہو جائے گا ایک پرائیوٹ سیکٹر کے میرے کوئی دوست ہے کراچی میں بیٹھے ہوں نے کل بلوچستان کیٹس پہنچائی ہیں اور صدن پنجاب پہنچائی ہیں مجھے نہیں پتا کہ کیاپٹل کس کے نیچے آتا ہے پرائیوٹ سیکٹر سے بھی ہم آپ کو دلوا سکتے ہیں زرا تو کار منگ شروع کھا خلق و بٹی دا خلق و لسرہ ورکول دزموں کو کارونہ شروع شروع خلق و سوکی سبا خریبا اوستاسو چکم کار دا دیهاڈے والا دا کنسٹرکشن والا دا با ہفتے و لسرہ ورزو کداب روان شید دا چکم خلق و دیهاڈے ودریدلی دا با انشاللہ روانی شید دا ننن وزیر اعلانو کو دیرو خلق و اغباد ددویل چید دا ملک بند کنویزو خم ملک بند کم خلق بخوری سا دا خلق و دیر خسر روانی شید دا ننن اعلانو کو چی انشاللہ کنسٹرکشن سیکرر منکو لاؤو دا نسفرز دی که دول سرزنوری دی نتافسل بدا کتونم ممدر کئی دا سامان ممدر کئی یا که خیریکار بمساسور بان شید غریب سردی تا چی پاکستان جوشی و چانو باتی که بگر دادن دا منگ کدر تا خروع و سکو و کارتون و بیشتاری دادا دیمران خان بسار یہ حکومت کی جرد ہے یہ اوٹیم روڈ ایچانہ دارا کریں ان کو انٹرنیٹ چاہیے انٹرنیٹ یہاں پہ ہم کسی وقت آ جائیں گے ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے ہم یہ کریں گے کہ انجابتاب لے کے ہم آپ سب کی ریجسریشن یہاں پہ نادرہ کے پورٹل کے اوپر ہم اس نمبر پہ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مشکل اس میں نہ ہو اور اگر کوئی جواب نہیں آپ کو ایسا لگ رہا کہ آ رہا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ہم اس میں آپ کی مدد کریں یہ جو پناہ گاہیں ہیں یہ فی سبیل اللہ ہے ان پٹکلر ابھی جہاں ہم کھڑے ہیں بارکوں میں یہ پرائیوٹ لوگوں نے گورنٹ اور پاکستان کو اتیا دیا ہے اپنی بیلڈنگ کا پہلی بات دوسری بات جو کھانا پروائیڈ ہو رہا ہے وہ سلانی گروپ دے رہی ہے یہ گورنٹ خود نہیں کری ہے یہ لوگوں کی پرائیوٹ کانٹریبیوشنز ہیں میرا نہیں خیال کہ اگر سلانی گروپ کو بتا دیا جائے تو وہ اس سے ترک فرمائیں گے کیونکہ باقی جتنے بھی ہیں پناہ گاہیں وہاں پہ دو وقت کھانا مل رہا ہے کہیں پہ تو تین وقت کھ بھی مل رہا ہے تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے یہ صرف انفرمیشن کی بات ہے جب گورنٹ کو پتا چل جاتا ہے جب صحیح لوگوں کو پتا بات چل جاتی ہے تو وہ شروع ہو جاتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جو ہے نا وہ جو یہاں پہ جب آتے ہیں نا لوگ جو بھی آتا ہے ریجسٹر میں اس کا نام درج ہوتا ہے اگر وہ یہاں پہ صرف کھانے کے لیے آیا ہے یا وہ یہاں پہ رہنے کے لیے آیا ہے ان کا شناختی کارڈ رکھا جاتا ہے ان کو ایک کارڈ ایشو کیا جاتا ہے جب وہ جاتے ہیں سو وہ تو وہ واپس کر کے جاتے ہیں پہلے وہ تھم بھی لیتے تھے لیکن اب یہ کرونا کے بعد انہوں نے وہ گوٹے کا نشان لگانا وہ بند کر دی ہے تو ایک ایک یہاں پہ جو مزدور آتا ہے جو بھی یہاں رہنے کے لیے آتے ہیں ان کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہوتا ہے تو ابھی تک یہاں پہ ٹائگر فورس تو ابھی بن رہی ہے اور اس کے بعد وہ جب کام شروع کریں گے تو پھر دیکھیں گے لیکن ابھی فی الحال جو یہاں ہو رہا ہے وہ تو سلانی والے کھانا دے رہے ہیں اور ہمارے جو لوکل جو یہاں پہ موززین ہیں ان میں سے جیسے امران صاحب ہیں انہوں نے یہ جگہ دیکھے اور یہاں پہ یہ انتظام ان سب لوگوں کے لیے رہنے کے لیے دیفنیٹلی فائدہ ہوا ہے اور یہ دیکھیں گے وہ کمپلیٹلی اس طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں ہے کہ جیسے کرفیو لگاو ہے اس کو ہم کہیں گے سمارٹ لوگ ڈاؤن کہ اس میں ہمیں خود یہ دیکھنا ہے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کسی غیر ضروری کام سے باہر تو نہیں جا رہے ہیں ہم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ جو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے رکے کر سکتے ہیں اور وہ ہم کرنے کی بجائے ہم باہر نکل رہے ہیں اور ہم ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو روکا جا سکتا ہے اس کو روکنے کی بجائے ہم ہر وقت بغیر وجہ کے باہر پھیر رہے ہیں تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گھر بیٹھ کے ہو سکتی ہیں کچھ کام ایسے ہو سکتے ہیں جیسے اب ایون گروسری اور خریداری کے لیے آن لائن بہت سٹورز نے بھی یہ کام شروع کر دیا تکہ کم سے کم لوگوں کو باہر جانا پڑے تھوڑا سی اس میں ذرا سائنس کی بات کر لیتے ہیں پرائم منسٹر کے پاس کوئی وہ کہتے کرسٹل بال تو لیے نا کیوں ان کو آگے نظر آ رہا ہے ہم ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا میں دو قسم کے ٹرینڈ ہے پہلا ٹرینڈ ہے جسے ہم کرو کہہ رہے ہیں بیماری کا دوسرا اموات کا دنیا میں بیماری کا بھی کرو بہت شاپ ہے اموات کا بھی بہت شاپ ہے پاکستان میں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کیٹ نہیں ہے تو لوگ کہتے کہ جی آپ نے کہا کہ آپ کا کرو چھوٹا کی بیماری کم ہے that is not true اگر آپ ہر پیمانے کو پاکستان میں دیکھ لیں اللہ کا شکر ہے پرائم منسٹر کے لاکٹ آن کی وجہ سے آپ کی بیماریوں کا ریٹ بہت کم ہے آپ اپنی پاپلیشن دیکھ لیں 220 ملین پیپل اور اپنی ڈیتھ دیکھ لیں بیٹوین 30 تو 50 کیونکہ دیکھیں پاکستان میں موت چھپ نہیں سکتی جنازہ نہیں چھپ سکتا اس لیے ہم یہ کہیں اگر بیماری آپ کہتے ہیں کہ جی زیادہ ہے پاکستان میں لوگ سچ نہیں بتا رہے لاکڈ آن ناکامیاب ہے یہ غلط اس لیے پروو ہو رہا ہے ثبوت آپ کے پاس ہے کہ death کی ریٹ آپ کے lowest ہے globally آپ کی population کا 0.05% ہے اگر آپ اٹلی کا دیکھ لیں 14 people per 1 million اور ہمارا 0.05 per 1 million یعنی کہ جو انہوں نے process start کیا تھا وہ چل رہا ہے اب فوٹل کا سنقصان ہوا ہے کہ لوگوں کی معیشت رک گئی ہے لیکن پہلے لوگوں کی زندگی بچانی ہے پھر معیشت انشاءاللہ لگانی ہے اور آج پرائم منسٹر کی ٹویٹ آئی ہے کہ agriculture sector یعنی زراد کے سیکٹر کو کھولنے کے بعد اگلا سیکٹر construction کا کھولے گا کہ آپ کا زیادہ تر جو worker ہیں تمام پناہ گاہوں میں وہ دہاری دار ہیں وہ construction workers ہے different قسم کی construction تو اب ان کی طریقہ نکالنا ہوگا کہ ان کو وبا بھی نہ ہو بیماری بھی نہیں ہو لیکن ان کا رزق بھی نہ باہر جائے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو پھر آپ ضرور نکلیں لیکن آپ جتنا ہو سکتا ہے آپ گھر کے اندر رہیں اور یہ جو پناہ گاہیں ہیں یہ اس وقت جو ہمارا وہ طبقہ جس کے سر کے اوپر چھت بھی نہیں ہو جس کو دو وقت کی ایک روٹی بھی مجسر نہیں تھی اس ان لوگوں کے لیے اس وقت کسی ایک بہت بڑی ایک نعمت سے کام نہیں ہے یہاں پہ ایک بزرگ سی ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ ان کی ساری عمر جو گزر چکی کہتے ہیں میرے عمر پاکستان جتنی ہے اور ان بہتر سال میں ہمارا کسی نے پوچھا کسی غریب نہیں ہے پہلا آدمی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب جو پناہ گاہ کا یا لنگر خانے کا انہوں نے اس طرح باقاعدہ انتظام کیا ورنہ پاکستان میں امریکہ کے بعد پاکستان دنیا کا دوسرا ملک ہے جو پرائیوٹ چیارٹی میں بہت زیادہ آگئی ہے پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ دنیا میں ایک وبا پھیلی گئی ہے جو کسی کی بنائی بھی نہیں ہے اب یہ آگئی ہے اس کو امتحان کہا اللہ کی طرف سے قدرت کی طرف سے یا ایک فلوک کہہ دے جو بھی ہے اب یہ ہمارے سامنے اب اسے لڑنا ہے اور یہ جنگ ہے کہ ہم نے اپنے ایٹشیوٹ بدلنے ہیں اپنی سوچ بدلنی ہے ہم شکر الحمدلہ مسلمان قوم ہیں وضو کرتے ہیں پاک رہتے ہیں لیکن یہ ایک اشارہ ہے پوری قوم کے لئے کہ اس سے بھی آگے بڑھیں لوگوں کے لئے سوچیں صاف رہیں محلہ صاف رکھیں گھر صاف رکھیں اگر آپ کو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبان کہ ہاتھ مت ملائیں اجتماع میں مت جائیں گھر سے باہر مت لکھ لیں یا تو ہسپتال جانا ہو یا کھانا لے کے آنا ہو اس سے علاوہ اور کیا مجبوری ہو سکتی ہے ہاں کچھ لوگیں جن کے گھروں میں مسائل ہوتے ہیں جن کے کچھ بنا گاہوں میں مسائل ہوتے ہیں اور آپ کو نکلنا ہے تو ٹھیک ہے کسی کو بتائیں آؤٹریچ کریں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح میں تھنگ پاکستان کے سب سے آپ نے ٹائگر فورس کا سوال پوچھا یہ سب ٹائگر فورس آپ کے سامنے جب دیکھ رہی ہیں کھڑی ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس ٹی شٹ نہیں ہے انہوں نے جسر نہیں کیا اس فورس میں جو جو بندہ اس وقت رضا کرانا طور پر پاکستان میں کام کر رہا ہے وزیراعظم کی ٹیم ہوئی جو بھی ہوا وہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس لئے بہت ضروری عوام کے لئے کہ اپنے آپ کو یہ حمد نہیں ہارنی گھبرانا نہیں آپ نے یہ بیماری ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم موت سے نہیں بچ سکتے البتہ بیماری ہمارے ہاتھ میں دوبارہ میں کہہ رہی ہوں بیماری سے بچنا آپ کے ہاتھ میں احتیاطی تدابیر کریں صاف سترے رہیں ہاتھ دھویں کھانا لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے میتی بھی ہوں گے جنازی بھی ہوں گے لیکن ایک نیا طریقہ ایک نئی سوچ اپنا ہے نیا پاکستان دیکھیں